بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس پریویس لیکچر میں ہم پڑھتے تھے کہ پروگرام کاؤنٹر اور انسٹرکشن پوائنٹر کیا ہوتا ہے یہ سارا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا آج کی لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس ٹاپک ہمارے پاس ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پروگرام کاؤنٹر اور انسٹرکشن پوائنٹر کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس special purpose اور register ہوتا ہے جو کہ next instruction execute ہونی ہوتی ہے اس کا address اپنے اندر store کروا لیتا ہے یہاں پر ہم نے ایک definition دیکھی تھی کہ اگر ہم ہمارے پاس program ہیں اس کے definition ہمارے پاس ہوتی ہے کہ an ordered set of instruction اب یہاں پر order کا کیا مطلب ہے اس کے definition ہم نے دیکھی تھی ordered set of instructions یہاں پر order کا کیا مطلب ہے کہ order کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے number one instruction execute ہوگی پھر number two instruction execute ہوگی پھر number three up to until unless جب تر جتنی بھی instructions memory کے اندر موجود ہیں ساری کے سارے execute نہیں ہو جاتی تب تک وہ اس order کو complete کرتا رہے گا اگر ہم یہاں پر بات کریں کہ جو ہمارا CPU ہے اس نے کیا کیا directly جو پانچ بھی instruction ہے وہ execute کروا دی ہے نہ اس نے پہلی کچھ execute کروایا ہے نہ دوسری کو تو directly اس نے پانچ بھی اگر instruction execute کروا دی تو یہاں پر تو order follow نہیں کیا جا رہا تو یہ کوئی logic نہیں بنتی تو اس طرح سے ہمارا computer کام نہیں کرتا تو پھر computer کو کیسے پتا چلتا ہے CPU کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میں نے جو next instruction ہے وہ کونسی execute کروا نہیں ہے تو یہاں پر CPU PC کے through PC جو ہے short name ہے program counter کا تو program counter میں وہ check کرتا ہے کہ کونسی next instruction کا address دیا گیا ہے تو PC کے اندر program counter کے اندر جو next instruction کا address ملتا ہے وہ CPU اس کو execute کرواتا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک example دیکھے تھے suppose اگر ہم کہتے ہیں کہ 152 جو number ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا یہاں پر کہ 152 جو number ہے نا وہ ہم might بھی اگر ہم use کرتے ہیں کہ add operation کے لئے استعمال کیا جائے تو جیسے کہ ہمارا جو computer ہے وہ بالکل dumb machine ہے وہ precise number جب تک ہم اس کو نہیں نہ بتائیں گے تو اس کو تب تک نہیں پتا سے لے گا کہ میں نے اس کو کونسی instruction کو execute کروانا ہے read operation کرنا ہے write operation کرنا ہے add کرنا ہے subtraction کرنا ہے multiplication کرنا ہے تو computer کے جو CPU ہے اس کو exact precise number میں بتانا پڑتا ہے کہ کونسا operation کیا جائے تو for example اگر ہم کہہ لیتے ہیں کہ جو number 52 ہے وہ ہم نے use کیا ہوا ہے add کے لئے تو add کے لئے اگر ہم نے number 152 use کیا ہے تو directly اگر ہم number 152 computer کا بتاتے ہیں تو اس کو computer کا پتا CPU کا پتا چل لاتا ہے کہ میں نے operations کہاں سے اٹھانے ہیں جو operations جو میں نے calculation کرنی ہیں after calculation وہ میں نے کہاں store کروانے ہیں تو یہ ساری instruction اس کو معلوم ہو جاتی ہیں تو جو 152 number ہوتا ہے اس کو ملکتے ہیں opcode opcode میں نے بتایا تھا operation code operation code کا مطلب ہے کہ کونسا operation کس operands کی اوپر implement کیا جائے گا manipulate کیا جائے گا اور اس کا result جو ہے وہ کہاں store کروانے جگہ operation code یعنی کہ کونسا operation implement کروانے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے opcode the instruction pointer moves from one opcode to the next two instruction pointer ہوتا ہے وہ ایک دوسری opcode پر directly move کر لیتا ہے means جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک instruction execute ہوگی cpu نے next instruction کو execute کروانا ہے پھر وہ opcode جو ہے جو instruction pointer ہے next address پر move کر جائے گا اس کے بعد next address پر move کر جائے گا اس کے بعد اس تھی طرح سے cpu جو ہے مسلسل اپنے کام کو جاری رکھتا ہے کیونکہ اس کو addresses ملتے رہتے ہیں پھر اس address data کو fetch کرتا رہتا ہے وہ اپنی execution اس طرح سے ساری instructions کی وہ complete کرتا ہے this is how our program execute and progresses یہ ہمیں بتاتا ہے کہ programs کس طرح سے execute ہو رہی ہیں اور کس طرح سے one by one one by two one by اس کے بعد کون کونز instruction execute ہو رہی ہیں progressively one instruction is picked its operands and read and the instruction is executed then the next instruction is picked from the new address in instruction pointer and so on remembering one fifty two for the add operation اور one fifty three for the subtraction operation is difficult اگر ہم ہم نے ایک code رکھا ہوا ہے opcode رکھا ہوا ہے کہ one fifty two add کے لئے ہوگا اور one fifty three جو ہے وہ subtraction کے لئے ہوگا اس طرح سے ان numbers کو ہمارے لئے یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے although ہمارا جو computer ہے وہ تو numbers پہ کام کرتا ہے zero ones پہ کام کرتا ہے تو اگر جب تک ہم اس کو zero ones میں نہیں بتائیں گے کہ کون سا operation آپ تم نے apply کرنا ہے کون سا کام کس طرح سے کروانا ہے ہم نے کمپیوٹر سے تو اس کو numbers کی فرم میں بتانا پڑے گا لیکن جو numbers ہیں ہمارے لئے یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم ان numbers کی جگہ کیا استعمال کرتے ہیں ہم ان numbers کی جگہ انگلیش like words کا استعمال کرتے ہیں فر اگزامپل ہم کمپیوٹر کو بتاتے ہیں add کر کے بتاؤ ہم کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کہ subtract کرو ان دو numbers کو ہم کمپیوٹر کو کہتے ہیں کہ multiply کرو ان دو numbers کو تو add subtraction multiplication اس طرح کے جو انگلیش like words ہوتے ہیں ان کو یاد کرنا ہمارے لئے آسان ہے لیکن یہ جو ہمارے پاس numbers ہیں یہ number ہے یہ number ہے اس کو یاد کرنا ہمارے لئے مشکل ہے تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں english like words کا استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں jis کو ہم کہتے ہیں neimonics جو english like words ہوتے ہیں کسی بھی language میں جیسے کہ لینگویج کے بارے میں پڑھیں گے اس assembly میں english like words ہم پڑھیں گے اس کی برا سے ہماری لینگویج ہے وہ آسان ہوتی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں neimonics اب to make a simple way to remember difficult things we associate a symbol to every number ہم اپنی آسانی کے لئے کیا کرتے ہیں کرو تو ہر بندہ ہی سمجھ جائے گا کہ دو numbers کو add کروانے کا مطلب ہے کہ دو number کو addition کر دو then we need a small program to convert this add of course our 152 for the processor اب ہم ایسے translator کی ضرورت ہے جو کمپیٹر کو بتائے گا کہ add کا مطلب کیا ہے ٹھیک to their corresponding of codes we have mapped the number world 4 of the processor to our symbolic world اب یہاں پر اس نے کیا کرنا ہے کہ add لکھا ہے subtraction لکھا ہے multiplication لکھا ہے اس کو ایسے word میں کمپیٹر کو بتانا پڑے گا ایسی language میں ایسے translation میں بتانا پڑے جس کو cpu understand کرتا cpu اپنے کام کو سر انجام دے گا we can we have mapped the numeric world of the processor to our symbolic world add conveys a meaning to us but the number 152 does not اگر ہم اپنی بات کریں اگر ہم کہتے ہے add کر و سمیہ نہیں آتی کہ 12 numbers 152 کیسے ہم کروا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ this is the basic motive of adding more and more translation layers up to higher level language like c c plus plus and java and visual basic جو ہمارے پاس c plus java میں یا visual basic میں جو encapsulation کرتے تھے polymorphism کرتے تھے یہ تو بہت بڑے level کی ہمارے پاس instructions ہوتی ہیں جو بڑے level کی instructions ہوتی ہیں computer language understand نہیں کرتا اب جو بڑے level کی instructions ہوتی ہیں اس کو translate کر کے computer کو بتانا پڑے instruction mnemonic ہم جو add subtraction ہوتا ہے multiplication ہو گیا load کروا store کروا یہ english like words ہم کہیں mnemonics therefore the mnemonic add a to b اب دیکھو یہاں پر ہم نے یہاں پر example دیکھی add a to b کہ a اور b کو add کروا دو convey more information to the reader یہ reader کے لیے یعنی ہمارے لیے آپ کے لیے اس instruction کو پڑھنا آسان ہے اگر میں یہی لکھوں کہ 152 a اور b چونکہ 152 کا مطلب ہے add کروا a اور b cpu تو اس کو understand کرتا ہے لیکن 152 ہمارے لیے کوئی meaning نہیں دی رہا ہم کہتے ہیں 152 کو نمبر سمجھتے ہیں اگر ہم یہی کہیں add a b a اور b کو add کروا دوں تو یہ پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے the dumb translator that will convert these mnemonics back to the original of code is a key program to be used throughout this course and is called the assembler اب translator ہم assembly language میں استعمال کریں گے جو کمپیٹر کو بتائے گا کون سی instruction execute کروانی ہے کب کروانی ہے اس کو ہم کہیں گے assembler ٹھیک یہ جو ہمارے کریں گے as a translator جو کہ ہماری اس instruction کو جو ہم نے کہا کہ a اور b کو add کرو اب یہ جو instruction ہے یہ تو کمپیٹر اس کو understand نہیں کرتا کمپیٹر اس کو کبھل understand کرے گا ہم یا ہم translator استعمال کریں گے اس کو assembler کہتے ہیں assembler اس instruction کو اس form میں translate کرے گا جو cpu understand کرتا ہے اچھا جو ہمارے پاس instruction ہوتی ہیں اس کو ہم نے 3 سے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ instruction groups ہوتی ہیں جو groups ہوتے نا groups کی مدد سے ہماری instructions کو سمجھ نا ہمارے لئے اس کو multiple حصوں میں divide کرنا آسان ہو جاتا ہے ہر group میں relevant instructions ہیں وہ لکھی گئی ہیں یہ پر کہ ہم جو instructions ہوتی ہیں one by one read کرنا start کر دیں تو اس طرح سے ہمارے پاس بہت ساری instructions ہمارے پاس آ جائیں گی لیکن یہ instructions کو گروپ میں تقسیم کر لیتے ہیں تو grouping میں instructions کو سمجھ کرنا ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے usual of course in every processor exist for moving data arithmetic and logical manipulations etc جو of course ہوتے نا ہر processor میں یا تو data کو move کر بانا ہوتا ہے arithmetic logical operations ہو سکتے ہیں یا store or load operations ہو سکتے ہیں However their mnemonics vary depending on the will of manufacturer اب جو manufacturer ہے اس پہ depend کرتا ہے کہ وہ کون سے mnemonics use کرنا چاہتا ہے اپنی hardware کے لئے some manufacturers name the mnemonics for data movement instructions as move some call it load and store and still other names are present جیسے کہ کچھ جو manufacturers ہیں وہ move instructions کے لئے word mnemonics use کرتے ہیں move use کر سکتے ہیں move use کر رہے ہیں کچھ load use کرتے ہیں کچھ store use کرتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے manufacturers ہیں وہ کچھ اور words استعمال کرتے ہوں گے move instructions کے لئے but the basic set of instructions is similar in every processor لیکن ان کا basic instructions ہوتی ہیں وہ سارے processors کی سیم ہوتی ہیں a grouping of these instructions makes learning a new processor quick and easy اگر ہم ان instructions کو groups میں تقسیم کر لیتے ہیں تو processor کو یاد کرنا اور سمجھ نا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا just the group and instruction belongs tells a lot about the instruction اس کے جو groups ہمارے پاس ہے data movement instruction دوسرا ہمارے پاس arithmetic and logic instructions تیسرا ہمارے پاس ہے program control instructions یہ ہمارے پاس groups ہیں اور چوتھا ہمارے پاس ہے special instructions اب ہم one by one discuss کر لیتے ہیں کہ یہ groups ہیں کیا اور ان کے اندر کس قسم کی instructions ہوتی ہیں جیسے data movement instruction ہے اس میں data کو move کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر move کروانے کے لیے ہم data movement instructions کا استعمال کرتے ہیں اب data move ہو سکتا ہے memory سے cpu کی طرف cpu کی طرف cpu کی اندر ہی multiple registers کی اندر data کو move کروانا چاہتے ہیں تو movement instructions کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر example لکھے گئی ہے move ax bx اس کا مطلب ہے move کرو ax to bx ax کو bx میں move کرا دو ax میں data پڑھا ہوا ہے اس کو bx کی طرف move کروا دو ax بھی ہمارے پاس general purpose register ہے bx بھی ہمارے پاس general purpose register ہے یہ next lectures میں آپ کو in general purpose register کے نام اور ان کے functions ہیں وہ بھی میں آپ بتاؤ گی پھلحال اتنا دیکھ لیں کہ جیسے move ہم اس طرح سے لکھتے نا تو اگر ہم اس e کو ہٹا دیں next ہمارے پاس lad one two three four lad load load one two three four یہ ہمارے پاس constant constant ہے کہ one two three کو load کرو یہ جو ہمارے constant value ہے یہ ہمارے پاس ہے اس کو load کرو یہ load کی instructions ہوتی ہیں data movement instructions ہوتی ہیں اس طرح کی instructions کو ہم کہتے ہیں data movement instructions جو remaining three groups ہمارے رہ گئے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ next lectures میں cover کریں گے پھل حال تک اتنا ہی کافی ہے یہ تک آپ اپنے lecture کو اچھی طرح device کی جگہ اگر کسی point کے سمیں نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا ٹھیک کی اللہ حفیظ